ناظرین ڈیفائن نیوز کے ساتھ میں ہوں تھوڑی رسلشک ناظرین ماہ رمضان کی رحمتوں نعمتوں برکتوں کا بابرکت مہینہ آ چکا ہے میں آج موجود ہوں کراچی کے ایک بچت بازار میں جہاں ایک بار پھر مہنگائی کا جن بے کابو ہو گیا ہے عوام جو پہلے ہی مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے سخت پریشان ہے آئیے ان سے بیوز لیتے ہیں کہ یہ پریشانی میں کس طرح ہر چیز کے ریٹ جو ہے وہ ڈبت کی ہے ڈبت کی جو ہے وہ اپنے مرضی کے مطافی ریٹ لگا کر بیج رہا ہے میرے خار میں اگر اسی طرح چلتا رہا تو بجارے جو بھی غریب حال ہے اس کے اوپر ریٹ لگا ہے نا تو اس کے مطابق نہیں ملتا تو آپ دمانڈ کیا کریں نا تو بہتے ہیں تو آگے لڑنے کے لیے دار کھون لڑے گا کھون سار پڑ گئے ابھی ایک میرے کو ماریں گے تمہاں دھوگا کیا اچھی بہتما ہے رمضان کا مہینہ ہے بابر کا تو رحمتوں کا مہینہ ہے اس کے تو ہم کو ریلیپ دینا چاہیے نا ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں یہ تنیب میری ریٹوں نے دیا ہوا ہے امرود کا 1.5ft دیا ہوا ہے two سار سے کم کوئی نہیں دے را two سے کم کوئی نہیں دے رہا ف اہفر کا دیا ہے 1.5ft 20 něب سے کم ہے 20 تھیوں کے 20 تھیوں کے بھی اسی طرح ہے اچھا ریٹ بڑے ہوا ہے 20 تھیوں کے بھی اسی طرح ہے لیکن przeیم الڈیا لیدی اگر ریٹ 300 کر ہے تو 300 میں ہم لیں گے جب ریٹ ہی نہیں 30 دیا ہوا زیادہ پھلوڑ کا ہوا ہے جو ریسلس جائی ہوئی ہے تو کئی لگائی کئی نہیں لگائی ہے وہ جو ہے نا وہ اپنی مرز کی دیتے ہیں لینا ہے لے کلو پہ سا ر پہ کچاس اربیز لینا تھا لے 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 سا ر پہ کچاس شروع لے 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 لینا تو جاؤ میرا لے لے لینا تو شب تک رانگو بائی مالک کیسے بے جنے فون مدرک وغیرہ کیا ریٹ انگے ہیں ریٹ کیا ہے بٹن کے ایک سوارتی روپے پاہو ایک سوارتی روپے پاہو تو کونسے لیے کہ ریٹ پرائز آپ کے پاس لیسٹ مگرہ ہے لیسٹ کہا ہے آپ کو دی ہوئی ہے آب بھی دی ہے کہا ہے دکھائیں دکھائیں کہا ہے لیسٹ نہیں نہیں وہ پیر پرائز جن کی ہوتی ہے چاہاں وہ کہاں پر وہ دیئے آپ کو نہیں وہ نہیں دی کیوں نہیں دیئے وہ آپ لیتے ہیں نا پر آپ نے نہیں دیا کیا کریں اچھا پیٹا اس حساب سے ریٹ آپ دیکھ کے پھر بھروک کریں یا بھائی جان لیمو کے اس طرح دے رہے ہو لیسٹ ہے آپ کے پاس آہ لیسٹ اچھی بات ہے وہ لیسٹ ہونی چاہیے ایک ایتنا ریٹ تو نہیں ہے ایتنا آپ بتا رہے ہیں چھے سورپے کلو لیمو کیوں نہیں یہ تو اسکر پہ پاؤ چل رہے ہیں نا اپ ڈیڑھ سورپے ڈبل ریٹ پہ دے رہے ہیں کیوں تو آپ ان سے ریٹ پرائز لیسٹ ہوتی ہے نا ان سے وہ پتا کریں آپ نے ٹھیلا لگایا ہے پورے بازار میں آخر لیسٹ ہوتا آپ کے پاس ہونی چاہیے نا ذریم اچھی بات ہے بھائی نے ریٹ لیسٹ کا پتا کیا ہے یہ سب کو پتا کرنے چاہیے اس کے پاس ہریداری کیا کریں رمضان کا مہینہ ہے حکومت کو ریلیف دینا چاہیے ریلیف دینا چاہیے بجائے جو ہے ہر چیز مہنگی ہے پھر کی پہلے پچاس روپے پاہو دی ایت سو کی حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم کافی ریلیف دے رہے ہیں بھائی آپ جو ہے لیسٹ پہ عمل نہیں کروارہے ہیں اے جیئے مہنگ نہیں کروارہے ہیں لیسٹ والے پہ عمل نہیں کروارہے ہیں اقرامہ والے پہer بھی عمل نہیں کروارہے ہیں ان بیچاروں کو ٹھہلے والوں کو اوپر چیز مہنگی مل گئی ہے ان کا کسو نہیں ہے زائری بات تک مہنگی بیچے گئے حکومت نے تو کوئی کنٹرول نہیں کیا ہے مہنگا ہی پہ رمضان سے پہلے ہر چیز سچی تھی ابھی رمضان کے بات رمضان سے شروع ہوا ہے تو آگ لگی ہوئی ہے حالانکہ ہونا ایسے چاہیے کہ ہر چیز چیز کے ریٹ کم ہونا چاہیے کم ہونا چاہیے کیونکہ یہ اسلامی ملک ہے اور سارے مسلمان زیادہ ہیں کوئی ریلیف تو ہونا چاہیے مگر یہاں پہ ریلیف ہے نہیں پہلیف بیچارے جو ہیں بڑے قریشان آپ کیا حکومت سے کیا مطالبہ کریں ہم حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے کہ یہ نئی حکومت کی پسپارڈگی آئی ہے وہ جو ہے کوشنا کوشو یہ رمضان چل رہا ہے کوئی رمضان میں کوئی سی ریلیف پیکٹ کریں تاکہ آبام کوش تو فائدہ ہو پیاس آیا تھا گھرنے کے لیے دائی سو روپے کلو چھوٹا پیاس پہلے دمیجے پتا چلا کہ دو تائپ کی پیاس آتے ہیں ڈائی دو چھوٹا آج تو تین دن قسم کے پیاس چل رہے ہیں پیاس پہلے چل رہے ہیں اب ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریلیف دے رہے ہیں کوئی ریلیف نہیں یہی پیاس جو ہے ڈائی سو روپے دن قسم سے پہلے چل رہا تھا یہی پیاس وہی چل رہا تھا بلکہ یہ آلو جو ہے آج تو ستر روپے کلو ملنا ہے اتنے پہلے تو کم سکم چالیس روپے چل روپے چل رہا تھا آج ستر روپے چل روپے چل رہا ہے کسیز گھا ریلیف ہے ڈبل ہو گئے اچھا اس کی کیا بھجا ہے آپ یہ پتہ اس کی حکومت کی ناکاری اور ہماری قنائل یوں سمجھے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں ہم یہ بولیں گے اگر عوام آپ یہ بولو آپ یہ بولو وہ بولیں کہ ہم ہی کیا دس روپے دے کے ہماری جان چھوٹ رہی ہے یہ نہیں سوچیں گے کہ دس روپے اگر آپ آواز ہکا لیں گے تو اس سے کتنوں کا فائدہ ہوگا وہ بولیں گے رمضان کے مہینے کو ان کو زیادہ کرنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ہے چلو کسی غریب کا پیر بھی بھر جاتا ہے رمضان میں یہ بھر کرتے ہوتی ہیں اور رحمتیں ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ یہ اکلا کر دیتے ہیں کہ جو غریب کا ڈال کھاتا تھا وہ ڈال بھی رہ جاتی ہیں یہ رمضان میں اتنے ویڈ بڑھ جاتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے ریلیف ہے کچھ مہنگائی پر کچھ کیا ہے ریلیف پاکستان میں جن بہ دن جو بلتا ہے سب سے سارے عوام کو بتائے سپیشلی اس ماہ رمضان میں تو لوگوں کی قوتیں خرید پیڑے ہی نہیں ہیں جس طرح بیمار کو اور ڈھکا دے تو گستی دیار کو اور ڈھکا دے تو یہ وہ حالت ہے کوئی ریلیف نہیں ہے ہاں سارے ریٹ ڈبر ہیں کنٹرول نہیں ہے کوئی ون پرسنٹ بھی کنٹرول کیا خریدہ رہی ہے سبزی لے رہے ہیں بہت مہنگی یہ ہے ڈبلیف پہ آؤں سرے رہے ہیں اس کی کیا بہت مہنگی ہے کنٹرول کی وہ وہ چیزیں یہ وہ چیزیں جو گورنمنٹ نے کنٹرول کرنی گا اب ہم تو چاہے گے کہ دس ایک چیز پیٹھ میں بھی نہیں تو گورنمنٹ کے یہاں کنسلٹ کوئی اثر آب آگر آتے ہیں کوئی بھی نظر نہیں ہے کوئی بھی نظر نہیں ہے بہت مہنگائی ہو گئی ہے کمارٹرز دوسر پہ رمضان سے پہلے 100 کلو دیتے ہیں رمضان ایک سین چاہ دن کے بعد ایک سوڑے مہنگا اللہ تعالیٰ مسلمان ہیں ہندو وہاں پہ ہوتے ہیں دیتے ہیں دوسرے ملکوں میں ریلیف ہے ریلیف دیتے ہیں یہاں پہ تر ایک سین چاہ دن کے بعد ایک سوڑے کلو چماتر آلو ایسی مہنگی ہوگی یہ کوئی سانیادی نہیں ہے ہمارے ملک میں قسم سے کوئی چیکنے ناظرین ہم موجود ہیں آج ایک بچت بازار میں اور عوام کی رائے لی جیسے مہرمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو جاتا ہے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ منافع پور ان کے ریٹ ڈبل ہو جاتے ہیں اور یہ جو ہرود کی سبگیوں کے ریٹ آسوانوں سے بات کرنی لگتی ہیں تو ان کا زیادہ تر یہی مطالبہ تھا کہ جو ہم پہلے ہی بدامنی بیروزگاری اور گروزت کی وجہ سے پیشے ہوئے ہیں تو حکومت کو چاہیے ہمیں ریلیف دیا جائے ان کا چیکنے بائلنس ہونا چاہیے ناظرین جیزا تر اسلامی ممالک ہمارے پڑوسی ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے انڈینیشن ہو گیا سعودی عرب ہو گئی عراق ایران ہو گیا جیسے ہی مہرمضان آتا ہے تو یہی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے عوام کو غریب عوام کو ریلیف دیا جائے لیکن یہاں بدقسمی تیسی یہ اس کے برقس ہے تو اس لیے ان کو چاہیے کہ عوام کو سہولت دی جائے تاکہ یہ سکھا سانس لیں